ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل منوچ فیشن ڈیجائنر میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں نے یہ کلیو والا لہنگا بنایا ہے اور دوستو میں نے اس میں سولہ کلیا لگائی ہے آٹ کلیا اس میں آگے کی سائیڈ میں ہے اور آٹ کلیا اپنی اس میں پیچھے کی سائیڈ میں دوستو میں نے ہر کلی میں اس طریقے سے ایک ایک کلی کے اندر یہ استر ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ چھے انچ کا یہاں پہ کینواز لگایا ہے اور اس کے بعد میں ہر کلی میں اس طریقے سے یہ کلاوڈ شیپ دیئے اور دوستو میں نے یہاں پہ سائیڈ میں زپ بھی لگائی ہے یہ چائنی زپ لگائی ہے یہاں پہ تو دوستو دیکھتے ہیں ویڈیو میں میں نے اس کو کس طریقے سے اسٹیچ کیا دوستو یہ کلیو والا لہنگا بنانے کے لیے اپنے پاس یہ 4 میٹر یہ کپڑا ہے 4 میٹر کپڑا ہے اور یہ چار فولڈ ہے دوستو یہاں سے اپنے پاس اس طریقے کی ایک اور دو یہاں پہ دو پٹیا اور تھی ایسا پلین کپڑا بھی تھا اور یہ اس طریقے کی دو ڈیزائن کی پٹیا ایک یہاں پہ اور ایک اس جگہ اس جگہ اور تھی وہ ہم نے اس لیے کٹ لی تھی کیونکہ یہ جو ڈیزائن ہے اس کی ہمیں دو پٹے میں بارڈر لگانی تھی تو وہ دو پٹیا ہم نے کٹ کے نکال لی اور باقی جو یہ بچی ہے اس کا ہم نیفہ بنا لیں گے اور اس میں ہم نے لیا ہے یہ 4 میٹر اسٹر چار میٹر اسٹر ہم نے اس لیے لیا ہے کیونکہ اس میں ہر کلی کے اندر اس کے ساتھ میں اسٹر لگے گا تو اس لیے ہم نے یہ چار میٹر اسٹر لیا ہے اور یہ جو اسٹر ہے یہ پیور کٹن ہے تو ہم نے اس کو پہلے ایک بار بھیگو لیا ہے اب جو یہ ورک والا جو کپڑا ہے یہ ایسے ڈبل فولڈ ہویا ہے پھر اس کو ایک فولڈ اور کر لیں گے برابر یہ اس کو اس طریقے سے ہم نے بلکل برابر جمع لیا ہے اور یہ جو ہم نے ڈیزائن کا بلکل دھیان رکھا ہے یہ ڈیزائن اس کے ڈیزائن کے اوپر ہی آ رہی ہے اور پیچھے جو ورک والا یہ بھی کپڑا جمع ہو ہے تو وہ ڈیزائن بھی اس کے اوپر ہی آ رہی ہے تو دوستوں میں اس لہنگے کو کٹنگ کرنے سے پہلے آپ کو اس کا ناپ بتا دیتا ہوں اس کا ناپ ہے اس میں کیول ہمیں دو ہی ناپ چاہیے اس کا ناپ ہے اس کی لمبہ یہ 37 اور اس کی کمر ہے 43 تو دوستوں اب اس میں ہمیں کلیا اس میں سے کٹ کرنی ہے 16 کلیا 8 کلیا تو اپنی آگے کی سائڈ رہ گی اور 8 کلیا اپنی پیچھے کی سائڈ میں رہ گی اور اس میں ہمیں اس طریقے سے نیچھے گولگول کٹنگ بھی دینی ہے تو وہ بھی ہم کٹنگ کر کے ہی رکھیں گے ابھی ان کلیوں کے ساتھ میں تو دوستوں اس میں جو کمر ہے کمر ہے اپنی 43 43 میں ہمیں اب اس میں سے 16 کلیا کٹ کرنی ہے تو 43 میں ہم 16 کا بھاگ دیں گے 16 کا بھاگ دینے پہ اس میں آئے گا 2.6 ڈھائی انچ لگ بگ تو اپنی کلی یہ یہاں سے ریڈی چاہیے آدھا انچ ادھر مارجن اور آدھا انچ ادھر مارجن ہمیں رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں سے جو اوپر سے کمر والی کلی رہے گی وہ ہمیں کاٹنی ہے ساڑھے تین انچ پہ اور جو یہاں سے گھیر کٹے گا گھیر میں ہم یہ نشان لگا رہے ہی دس انچ کا ہمیں اس جگہ یہ پانچ انچ یہ سینٹر ہو رہا ہے یہاں سے یہ نشان لگیا اور یہاں سے یہ دس انچ پہ نشان لگیں گے اب اس کے بعد میں یہ کلی اس طریقے سے یہاں سے ایسے نکال لیں گے اب یہ والی جو کلی ہے گھوم گے ادھر کے سائیڈ آئے گی اور یہاں سے اپنی کمر والی کلی نکلے گی تو یہاں سے ہمیں اس میں یہ سینٹر کرنا ہے یہ سنٹر کرنا ہے اب یہاں سے ہمیں رکھنا ہے ساڑھے تین انچ کلی یہاں سے چوڑی رکھنی ہے جو کی اپنی کمر والا حصہ آئے گا اس پہ تو یہاں سے ہم انچی ٹیپ کو یہ ساڑھے تین انچ پہ فولڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ رکھیں گے اور یہاں سے رکھ کے اس کو اس طریقے سے کھول دیں گے اور یہ ایک نشان لگائیں گے اس جگہ اور ایک یہ نشان لگائیں گے یہ ساڑھے تین انچ پہ اس کے بعد میں جو ہم نے یہ دس انچ والی یہ کلی کٹی دی یہی دس انچ والا نشان ہم ادھر لگائیں گے لیکن اس میں ہم یہاں سے یہ سنٹر لیں گے کیونکہ اپنا یہ پلین ہے یہاں پہ یہ بھی ہم نے بھی سنٹر لیا اب یہاں سے ہم رکھیں گے پانچ انچ پہ انچی ٹیپ کو یہ ہم نے یہاں پہ پانچ انچ پہ انچی ٹیپ رکھ دیا اور یہاں پہ ایک نشان یہ لگائیں گے اور ایک نشان ہم یہ دس انچ پہ ادھر لگائیں گے یہ 10 انچوالی جو کلی کٹ رہی ہے وہ نیچے گھریر والی کٹے گی اب یہ جو اپنی ساڑھے 3 انچوالی کلی ہے وہی کلی ہم ادر سے بھی نکالیں اس میں یہ دھیان رکھنا ہے یہ کلی تو اپنی گھر والی نکلے گی پھر اس کے بعد میں یہاں سے نکلے گی جو کمber والا حصہ رہے گا وہ والی کلی نکلے گی پھر اس کے بعد میں واپس گھر والی اور پھر واپس کمر والی اب یہاں پر ہم یہ نشان لگائیں گے بھیج سینٹر والا جیسے ہم نے یہاں سے لگایا تھا اب اسی طرح سے ہم یہاں سے جو ہم نے یہ اس طرح کے فلڈ کر کے اور یہاں پر رکھا تھا اسی طریقے سفول کر کے رکھیں گے اور یہ ایک نشان یہاں پر لگائیں گے اور یہ ایک لگائیں گے ساڑے تین ہنس میں اب اس میں ہم نے یہ اندازہ تو نکال لیا ہے کہ اپنی کلی یہاں سے بلکل پرفیکٹ نکل جائے گے اب اس کے بعد میں ہمیں جو اس کی لیندھ ہے یہ لیندھ والا نشان لگائیں گے لیندھ ہے اس میں 37 تو ہم اس کو بلکل 37 پہ ہی کٹ کریں گے کیونکہ جو اپنی بعد میں ہم یہ لیں گے کہ لمبا ہی نہ پیں گے اگر اس میں اگر یہاں سے کٹنا رہا تو تھوڑا اور کٹ لیں گے بناتے وقت اپنا چھوٹا بڑا نہیں ہو جانا اس لئے ہم تھوڑا سا اس میں ایک انچ کٹ کریں گے اس کو ایک انچ ایکسٹا میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ جو پر نیفہ جڑے گا وہ الگ سے جڑے گا تو اگر ہم جیسے اور لہنگے کٹتے ہیں اس میں ہم ایک انچ کم کٹتے ہیں اس کو یہ اگر اس حساب سے کٹتا تو یہاں پہ 36 انچ پہ ہی کٹتا لیکن ہم اس کو 37 پہ کٹ رہے ہیں اب یہ جو ہم نے یہ گھیر والا حصہ لیا ہے کلی کا یہاں سے جو بیس سینٹر کیا ہے یہ والا اب یہاں پہ ایک بیس سینٹر لگائیں گے اب یہاں سے اپنا جو کمر والی کلی لینی ہے ساڑھے تین انچ چوڑی لینی ہے یہاں سے تو یہ اس جگہ سے یہ اسی طریقے سے لگائیں گے ہم نشان اس کو ساڑھے تین انچ پہ بلکل برابر فولڈ کر کے اور یہ بیس سینٹر پہ یہاں پہ ملا کے اور اس کو کھول دیں گے اور یہاں سے ہم لگائیں گے یہ ساڑھے تین انچ پہ یہ نشان اور یہاں سے یہ سٹارٹ سے اس نشان سے یہ جو ہم نے یہ نیچے نشان لگائے اس نشان کو بلکل سیدھا ملا کے نشان لگائیں گے تو پہلے یہ نشان لگا لیتا ہوں اور پھر ادھر سے یہ نشان بلکل سیدھا ملائیں گے یہ ہم نے دس انچ والا نشان لگایا تھا یہ اس نشان پہ ملائیں گے ہم اور اس کو بھی بلکل سیدھا ملا لیں گے یہ ہم نے جو نشان لگا ہے اب اس نشان پہ کٹنگ کر لیتا ہے پہلے ہم پہلے یہاں سے یہ بیچ میں سے جڑا ہوا ہے تو اس کو بھی کٹ کر لیتا اب اس نشان پہ کٹنگ کر لیتا ہے اب یہ دوستو ہم نے ادھر سے یہ کلی تو کٹ کر لی ہے لیکن ایک چیز اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو ایک لہنگا بنتا ہے فش کٹ اگر وہ فش کٹ لہنگا جب ہم بناتے ہیں تو اس طریقے سے اس شیپر کو اس جگہ رکھتے ہیں اور یہاں سے ہم اس طریقے سے یہاں سے لگ بگ آدھا انچ ادھر سے اور اسی طریقے سے ادھر شیپر کو یہاں پہ رکھیں اور آدھا انچ ادھر سے اس لہنگے میں یہ ادھر سے آدھا اور ادھر سے اس طریقے سے جو میں نے نشان لگا ہے اس طریقے سے آدھا یہ آدھا آدھا انچ اگر یہاں سے کٹ کرتے ہیں تب وہ فش کٹ لہنگا بنتا ہے تو دوستو وہ لہنگے بھی جب میں بناوں گا آپ کو تو آگے آنے والے ویڈیو میں میں وہ بھی بتاؤں گا کہ وہ لہنگے کس طریقے سے بنتے ہیں اب اس کے بعد میں جب ہم نے یہ کلی کاٹ لیا تو اس کلی کو یہاں سے اٹھا کے اور اس طریقے سے گھوما کے ایسے رکھیں گے اور ہم نے یہ جو بیس سینٹر والا رکھا ہے اس میں بھی یہ پلین ہے یہ بیس سینٹر سے یہ بیس سینٹر ملا کے رکھیں گے یہ ہم نے اس میں بلکل بیس سینٹر سے ملا کے اور اس کلی کو جمع لیا ہے اور اس کو بھی اس طریقے سے کٹنگ کر لیں گے اب یہاں سے ہم نے یہ بھی کٹ کر لیا ہے اب یہ اس طریقے سے میں نے جمع دیا ہے اب اس کے اوپر چاروں طرف سے یہ کٹنگ کر لیتے ہیں میں نے اس میں یہ کلیا بھی کٹ کر لیا ہے ان کلیوں کو ایک کے اوپر ایک بلکل برابر جمع لیں گے اب میں نے اس میں یہ ساری کلیا ایک کے اوپر ایک جمع دیا ہے لیکن اس میں سے ہم ایک کلی نکالیں گے پہلے اور سب سے پہلے اس کلی میں ہم اس طریقے سے ایک گولائی دیں گے اور پھر اگر وہ گولائی اپنے کو صحیح لگے پھر اس کے بعد میں یہ ساری کلیوں میں ہم گولائی کٹ کریں گے تو اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے یہاں سے میں نے اس کلی میں یہ ڈرو کر لیا ہے اس طریقے سے گولائی رکھنی ہے یہ اس طریقے سے گولائی رکھنی ہے اور یہ گولہی اپنے بلکل صحیح ہے اب اسی طریقے سے اس ایک کلی کو ہم ان کلیوں کے اوپر رکھ دیں گے اور جو یہ ہم نے یہ cutting کر لیے اسی حساب سے ہم ساری کلیا جو پندرہ کلیا اور بچی ہیں ان کلیوں میں cutting کر لیں گے اب یہ ہم نے اس طریقے سے بلکل برابر cutting کر لیے ہیں اب ان کلیوں کو ہم رکھیں گے سائڈ میں اور اپنے پاس جو استر ہیں اس استر میں ہم پریس لگا کے پھر ان کلیوں کو اس اسطر کے اوپر رکھ کے کٹنگ کریں گے یہ دوستو میں نے جس طریقے سے وہ ورک والا کبڑا جمعیا تھا فور فولڈ کر کے اسی طریقے سے میں نے اس اسطر میں پریس لگا کے اس کو بلکل برابر جمع لیا ہے فور فولڈ کرا ہوا ہے یہ بھی اب اپنے پاس جو یہ کلیا ہے ان کلیوں کو اس طریقے سے اس میں رکھیں گے چار چار کلیا رکھ کے ہم کٹنگ کر لیں گے یہ اسطر کٹ کرتے وقت ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے یہ کلیاں کٹ کریے ورک والی تو ہمیں اسی طریقے سے یہ اسطر نکالنا ہے ہمیں اس طریقے سے کپڑا بچانے کے چکر میں اس طریقے سے کٹنگ کرنا ہے اس سے ہوگا یہ کہ یہاں سے تو یہ کنار والا حصہ بلکل کھڑا کپڑا آ جائے گا اور یہ والا جو حصہ رہے گا یہ کافی اورے پو جائے گا ترچہ رہے گا تو ہمیں لگانے میں بھی کافی دکت آئے گی اور یہاں سے واش ہونے پر سطرک ہے اس میں کافی سل بڑھیں گے تو اس لئے ہمیں بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے یہ کٹنگ کرئے اسی طریقے سے یہ بھی کٹنگ کرنا ہے اب یہاں پہ ہمیں اس طریقے سے چاروں طرف سے ہی chaste کر لینا ابھی ہم نے یہاں سے ہس جس طرق کر لیا اب ان کلیوں کو ہم رکھ دی THAN سائیڈ میں اب اس میں سے چار کلیوں اور لیں گے اب ان کلیوں میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے پہلے والی جو کلی کٹ کری تھی وہ کلی ہم نے اس طریقے سے یہاں سے نکالی اور اب ہمیں جو یہ کلی کٹ کرنی ہے اس طریقے سے نہیں کٹ کرنی ہے اب ہمیں جو یہ کلی کٹ کرنی ہے اس طرح سے نکال لی ہے یہاں پہ ہم نے یہ چار کلیا اور جمالی ہے چار کلیا اور نکال لیتے ہیں اس میں سے یہ دوستوں میں نے اس میں بلکل برابر یہ کلیا جمالی ہے چار چار کلیوں کا سیڈ جمع لیا اب ہم نے جس طریقے سے پہلے اس میں یہ استر کٹ کر آتا کلیوں میں اسی طرح سے ہمیں اس میں بھی استر کٹنگ کر لینا ہے یہ ادھر ان کلیوں میں بھی میں نے یہ استر کٹ کر لیا ان کو بھی ہم رکھ لیتا ہے سائیڈ میں اب اپنے پاس اس میں اس کی کمر ہے 43 تو ہمیں اس کا نیفہ بنانا ہے اس میں تو اس کو ہم 43 کے حساب سے کٹ کرتے ہیں اس کو ڈبل فولڈ کر لیا ہم نے اور 43 کا اپنا ہاف ہوگا 21.5 انچ تو 21.5 پہ اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور یہاں سے اپنے پاس ایک انچ ہم نے یہ چھوڑا ہوا ہے پہلے سے یہ ایک انچ اپنا فولڈنگ کے لیے رہ جائے گا یہاں سے کٹ کر لیتا ہے اس کو اب اپنے پاس اس میں یہاں پہ پیچھے لگانے کے لیے اپنے پاس یہ استر ہے تو پیچھے ہم اس استر کو لگائیں گے اور استر کو ہم لگائیں گے دبل کر کے کیونکہ استر تھوڑا اپنا بیاس پتلا بھی ہے تو اس لیے ہم استر کو دبل کر کے لگائیں گے اس طریقے سے اس کو دبل کر لیں گے اور پھر اس کے بعد میں اس میں یہاں پہ اس طریقے سے جوڑ کے اس کو لگائیں گے اب یہ یہاں تک اپنی کٹنگ ہو کے کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن میں اس میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں اس میں یہ کلیا کس طریقے سے جوڑوں گا تو اپنے پاس یہ دو استر کے ٹکڑے کٹے ہو ہیں اور یہ اپنی work والی کلیا ہے اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اور دوستو ہم اس میں یہاں پہ ایک جوڑ کی سلائی لگیں گے یہ جوڑ کی جب ہم سلائی لگا دیں گے تو یہ والا جو حصہ ہے یہ اس طریقے سے ادھر کی طرح فالڈ ہو جائے گا اور پیچھے جو یہ استر والا حصہ ہے یہ اس میں ایک کلی میں اور استر ہے یہ دو کلیوں کا استر ہے تو اس میں سے بھی یہ ایک کلی ادھر پلٹی لگے گی اور اس میں سے ایک پلٹی یہ ادھر لگے گی تو نہ مارجن اپنا پیچھے کی سائیڈ میں دیکھے گا اور نہ ادھر کی سائیڈ میں دکھے گا تو دوستوں اب اس کو میں بناتا ہوں ماشین پہ اب یہ جو میں نے آپ کو کاؤنٹر پہ بتائی تھی کلیا جوڑنے کے لیے یہ اس طریقے سے اسطر دو اسطر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں یہ دو ورک والی کلیا رکھی ہوئی ہیں ان کلیوں کو اس طریقے سے ایک کے اوپر ایک رکھیں گے اور ہمیں یہ جوڑ لگانا ہے نیچے سے نیچے سے سٹارٹ کریں گے ہم اس کو جوڑ کریں اور یہ کلیا بلکل برابر رکھنی ہے یہاں پہ اس کو بلکل برابر ملا کے اور ایک فٹ کا مارجن دبانا ہے اس میں مارجن ہمیں بہت زیادہ بھی نہیں دبانا ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کلی میں یہ جوڑ لگا لیا اب اس میں ہمیں یہ اوپر یہ جو ورک والی کلی ہے یہ ورک والی کلی اس طریقے سے کھولنی ہے اور اس کے بعد میں نیچے جو یہ ایک استر والی کلی ہے اس کو بھی ہمیں اس طریقے سے کھولنی ہے اب جب ہم اس کو اس طریقے سے کھولیں گے تو یہ جو اندر اپنا یہ مارجن ہم نے دبایا تھا وہ مارجن بلکل اس میں بیچ میں دب جائے گا تو اسی طریقے سے دوستو ہمیں یہ ساری کلی ہے جوڑنی ہے اور یہ جو نیچے ہیں یہ اس طریقے سے گولہی آتی جائے گی اس میں گہر میں یہ اسی طریقے سے یہ کلی بھی جوڑ لیا ہم نے اور اس میں جو ہم نے پیچھے آستر لگیا اس کو ادھر گھوما لیا اور اوپر والی ورک والی کلی کو اس طریقے سے ادھر کی سائیڈ میں گھوما لیں گے اور اس میں بھی اپنا پیچھے کی سائیڈ میں بلکل مارجن اندر کی سائیڈ میں دب جائے گا اب اسی طریقے سے اپنے پاس یہ تین کلیہ تو ہم نے جوڑ لیا ہے اس کے ساتھ میں ہم نے تیرا کلیہ اور کٹ کری ہے ٹوٹل سولہ کلیہ ہیں اب ساری کلیوں کو ہم ایک سے ایک اسی طریقے سے آگے سے آگے جوڑتے جائیں گے تو دوستو میں نے اس میں فائنالی اس میں یہ کلیہ جوڑ لیا ہے یہاں تک لہنگا کمپلیٹ ہوا ہے اب ہمیں جو نیچے گھیر میں پانچ انچ یہاں سے اتنا چوڑا کینواس لگے گا وہ کٹ کرنا تو اس کے لئے اپنے پاس یہ کینواس ہے یہ کینواس اس طریقے سے کٹی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اس میں سے پہلے ایک امریلا لہنگا بنایا تھا اس کی کینواس یہاں سے کٹ کری ہوئی تھی اس کو اسی طریقے سے جمع ہو رہنے دیں گے یہ یہاں تک اس میں اپنے پاس آٹھ کلیہ تو یہ آٹھ کلیوں کو اس طریقے سے پکڑیں گے ایک ساتھ میں اور یہاں پہ اس طریقے سے رکھیں گے اور ہم نے اس کو اس طریقے سے جماعت ہو لیا اب ہمیں یہاں پہ اس کینواس پہ بلکل اس طریقے سے گولائی گولائی میں اس کے پاس پاس پہ نشان لگانا ہے اب یہاں ہم نے اس میں نشان لگا لیا اب یہاں سے ہم اس کو ہٹائیں گے اور یہاں سے ہم یہاں سے پانچ انچ کا نشان لگائیں گے اس کے انواز میں یہاں پہ پانچ انچ کا اور یہاں پہ بھی پانچ انچ کا جہاں جہاں ہم نے یہ کونہ بنایا ہے اس کونے کونے پہ پانچ پانچ انچ کا نشان لگائیں گے اب یہ جو نشان بنایا ہے اس نشان کو اس طریقے سے ملا لیں گے اب جو یہ نشان لگایا ہم نے اس پہ کٹنگ کر لیں گے نشان نشان پہ اب یہ جو نشان لگایا تھا اس پہ کٹنگ کر لیا ہم نے اس کینواس کی اب اپنے پاس یہ جو حصہ ہے یہ کیول آگے والا جو گھیر رہے گا اس کا کینواس کا حصہ ہے اب ہمیں ایک پیچھے والے حصے کا اور کٹنگ کرنا ہے اتنا کا اتنا کینواس اور کٹ کریں گے اب ہم نے اس کی طرح یہ ایک اور کینواس کا ٹکڑا کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم جو یہ جوڑ لگے گا اس کے لیے بھی کینواس کو کٹ کر لیا ہے ہم نے ہم نے یہ نیچے گھیر میں کینواس کے ساتھ میں اسٹر لگانے کے لیے یہ اسٹر الگ سے منگا رکھا ہے اور یہ اسٹر اپنا پونے دو میٹر ہے اور یہ جو گھیر میں لگانے کے لیے کینواس کٹ کری ہوئی ہم نے یہاں سے اس جگہ سے اس کو بلکل سیدھا ملا کے رکھنا ہے اس کو اوپر ہمیں اس شیپر کو رکھ دینا تاکہ یہاں سے کینواس ہیلے نہیں اور اس جگہ سے ہمیں یہاں پہ آدھا انچ کا مارجن رکھے اور اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ نیچے سے تو ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب یہاں سے ہمیں رکھنا ہے ایک انچ کا مارجن اور پھر اس کے پاس پاس میں کٹنگ کرنی ہے اب اس کے بعد میں یہ جو نیچے سے جو اسٹر بچا ہے اس اسٹر کو لیں گے اور یہاں پہ ملا کے رکھیں گے اس کو یہاں پہ اس طریقے سے رکھ کے اور یہاں سے ہم اس جوڑ کو کٹ کر لیتا ہے اب یہ ہم نے نیچے کینواس کٹ کر لی ہے اب اس کو لے کے چلتے ہیں ماشین پہ اور اس کو لگاتے ہیں گہر میں اب دوستو اس کو میں ماشین پہ لے کے آگیا ہوں اور جو ہم نے یہ یہاں سے جوڑ کٹ کر رہے تھے پہلے وہ جوڑ لگا لیتا ہے ادھر دوستو میں نے یہ چاروں جوڑ لگا لی ہے اور اس کے بعد میں اس کینواس میں جو ہم یہ کونہ بناو تھا یہاں پہ بھی جوڑ تھا وہ جوڑ بھی لگا کے اس کو بلکل برابر کٹ کر لی ہے اور اب یہ جو اسٹر والا حصہ ہے اس اسٹر والے حصے کو اس طریقے سے رکھیں گے اور یہ جو گہر کی ہم نے کینواس کٹ کر رہی ہے اس کینواس کو اس طریقے سے لیں گے یہاں سے اس کو بلکل ملا لیں گے اس کو یہاں پہ ملا کے اور یہاں پہ ہمیں اس طریقے سے یہاں پہ ایک سلائی لگانی ہے یہ یہاں پہ میں نے اس طریقے سے ایک پھوٹ کی سلائی چھوڑ کے ساری جگہ سلائی لگا لی ہے اس میں اور اب ہمیں یہاں پہ تین سلائیاں یہاں پہ بیچ میں لگانی ہے اور پھر اس کے بعد میں جب چوتی سلائی لگائیں گے اس چوتھی سلاحی میں ہم اس کو فولڈ کر لیں تو اس میں ہم سلاحیاں لگا لیتے ہیں یہ دوستوں میں نے اس میں تین سلاحیاں لگا لی ہے یہاں پہ یہ تین سلاحیاں ہم نے اس لیے لگائی ہے کیوں کہ ہم اگر یہ تین سلاحیاں نہیں لگاتے تو جب یہ واش ہوتا لیں گا تو یہ ساری کینواز ایک جگہ سے یہاں سے shring ہو جاتی تو اس میں پکڑ بنانے کے لئے ہم نے یہ تینوں سلاحیاں لگائی اور اب اس میں اس جگہ ایک ایک کٹ لگا لیں گے یہ کٹ ہم اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ گولا ہی ہے اب یہ کٹ لگانے کے بعد میں ہم اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے اب ہم نے اس میں یہ فولڈنگ بھی کر لیا اور اسی طریقے سے ہم نے ایک اور کینواس والا حصہ کٹ کر کے رکھا ہے اس میں بھی ہم نے یہ کپڑا چپکا کے رکھ لیا اور اب اپنا یہ لیں گا ہے اور اس میں ہم نے جو یہ کینواس ریڈی کر رکھی ہے اس کو لگائیں گے تو پہلے ہم جو یہ ایک حصہ ہے اس ایک حصے کو ہی لگائیں گے اس میں یہاں پہ بلکل برابری میں ملائیں گے اس کو اور یہ جو سلائی لگا رہے ہم یہ سلائی بلکل یہاں پہ کنار کے اندر لگائیں گے کینواس کے اوپر نہیں لگانی ہے کیونکہ یہ اندر استر ہے اس استر پہ سلائی آئے گی لیکن استر میں بھی سلائی اس کینواس کے بلکل پاس پاس میں لگانی ہے اب یہ اپنی یہاں پہ یہ کینواس یہاں پہ انڈ ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہ جو جوڑ ہے اس جوڑ تک ہم نے اس کینواس کو یہاں سے اتنا فالڈ کر لیا اور ہم نے جو یہ ایک حصہ اور ریڈی کر رکھا ہے کینواس کینواس ہالا حصہ وہ یہاں پہ ہم اس کو برابر ملا کے اور یہاں پہ جوڑیں گے اور یہاں سے اس کے نواز کو یہاں سے اس کو بالکل برابر ملا لیں گے اور پھر یہاں پہ رکھیں اور جو ہم نے اس کی یہاں پہ فالڈنگ کر کے یہاں پہ ایک لائن بنائی ہوئی ہے اس لائن کے اوپر سلائی لگائیں گے اب یہاں پہ جو ہم نے یہ جو جوڑ لگایا جوڑ کو دونوں طرف کر دیں گے جہاں سے ہم نے یہ سلائی روکی تھی وہی سے شٹارٹ کر دیتے ہیں سلائی کو اب یہ یہاں پہ اس طریقے سے اپنی گہر میں کینواس لگ کے کمپلیٹ ہوتی ہے اب اس کے بعد میں ہم اس کو اس جگہ یہ جہاں جہاں پہ اپنے گولائی اور اس طریقے سے جو کونے بنا رہے ہیں وہ سو جگہ یہاں پہ کٹ لگائیں گے اور یہ کٹ اس پورے گھر میں لگائیں گے اب یہ اس میں کٹ لگا لیا ہم نے اب اس کے بعد میں یہ جو کینواس ہے اس کینواس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے یہاں سے اس کینواس کو اس طریقے سے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے یہ یہاں سے ہم نے اس طریقے پہ پوری کینواس کو فولڈ کر لیا اندر کی طرف اور اب ہمیں لگانی ہے یہاں پہ اس جگہ کنار پہ سلائی یہاں پہ ماشین کو اس کینواس پہ لگائیں گے اور یہاں پہ ہم لگائیں گے اب سلائی کنار پہ سلائی لگا لیا ہے اب اس کے بعد میں ہمیں لگانا ہے اوپر نیفہ یہ جو نیفہ کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس نیفہ کو ریڈی کرتے ہیں پہلے یہ ہم نے اسطر کاٹ کے رکھا تھا اس اسطر میں یہ جو ورک والی پٹی ہے اس پٹی کو یہاں پہ یہاں پہ ہم اس طریقے سے پلٹیں گے اور اس کے بعد میں یہاں پہ لگائیں گے ہمیں ایک کنار کی سلائی کنار کی سلائی لگانے کے بعد ہم اس طریقے سے دبل فولڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم نے ایک انچ کا مارجن رکھا تھا تو وہ ایک انچ کا مارجن بھی فولڈ کر لیں گے اس کو فولڈ کرنے سے پہلے ہم لہنگے کی لمبائی دیکھ لیتے ہیں لیندھ لہنگے کی ہمیں 37 رکھنی تھی اور یہاں پہ یہ آ رہی ہے 36 ایک انچ کا اپنا اس میں لہنگے میں نیفہ جڑ جائے گا تو اس کے بعد میں اپنی یہ 37 لمبائی پوری فکس آ جائے گی اب ہمیں اس میں کمر ناپ نی ہے اس کی اس کی کمر ہم نے ریڈی رکھی تھی 43 43 43 دیکھتے اس میں کمر ہو رہی ہے اس کی اس جگہ سے نیفہ جوڑیں گے اور یہ یہاں پہ اپنی 43 کمر ہو جائے گی تو اس میں ہم 43 کے حساب سے اس کو فولڈ کر رہے ہیں نیفے کو یہ ڈبل فولڈ ہے تو یہاں پہ ہم ساڑھے اکیس انچ پہ اس کو فولڈ کر لیں گے اب یہ فولڈ ہو گیا اب اس کے بعد میں ہم اس کو اس طریقے سے باہر کی طرف پلٹیں گے اور یہاں پہ ہم لگیں گے اس ورک کے پاس پاس میں سلائی ہے اب یہاں پہ ہم نے سلائی لگا لیا اب اس کو اس طریقے سے فولڈ کر کے اور یہاں پہ جو ہم نے یہ سلائی لگئی ہے اس کے پاس پاس میں اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ یہاں سے کٹنگ کر لیے اور نیفے کی چوڑائی ہم نے دوستو دو انچ چوڑی رکھی ہے دو انچ چوڑائی ہم نے یہ رکھی ہے کہ ایک انچ کا مارجن اپنا یہ جو لہنگے میں اور اس نیفے کا دونوں کا ملا کہ ایک انچ مارجن اپنا اس میں فولڈنگ میں چل جائے گا تو اس کے بعد میں ہمیں ٹوٹل ایک انچ ہی لمبا ہی کم پڑ رہی ہے تو وہ اس کے بعد میں سیٹ ہو جائے گی اس کو اس طریقے سے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد میں ایک کٹ یہاں پہ لگائیں گے دو کٹ یہاں پہ لگیں گے فرنٹ اور بیک کا اس کے بعد میں ہم یہ جو لہنگا ہے اس لہنگے کو یہاں پہ رکھیں گے اور یہاں سے اس نیفے کو یہاں پہ رکھیں گے سیدھے پہ اس طریقے سے یہاں پہ ہم لگائیں گے آدھا انچ کا مارجن دبا کے فولڈ اور یہ جو کٹ ہے یہ اپنا چار کلیوں پہ ایک کٹ ملے گا اور پھر اسی طریقے سے چار کلیوں پہ یہ والا کٹ ملے گا اس میں ٹوٹل سولہ کلیہ ہے تو اسے ساتھ پہ ہم نے کٹ لگا رکھا ہے اور وہ ہر چار کلیوں بعد میں ایک کٹ ملے گا اس کے بعد میں ہم اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے تو ادھر سے ہمیں آٹھ انچ کھلا چھوڑنا ہے کیونکہ یہاں پہ اپنی اس جگہ لگے گی جیپ تو اتنا اتنا ہم اس کو کھلا چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد میں ہمیں یہاں پہ سلائی سٹارٹ کرنی ہے یہ یہاں پہ سائیڈ والی سلائی لگا لی ہم نے اب یہاں پہ ہم دونوں جگہیں انٹرلوک لگا لیتے ہیں دوستو میں نے اس میں انٹرلوک بھی لگا لی ہے یہ اس طریقے سے دونوں طرح انٹرلوک لگا لی ہے اب ہمیں یہ جو نیفہ ہے اس نیفہ کو اس طریقے سے پکڑ کے اور یہاں پہ ہمیں ایک فٹ کی پیچھے کی سائیڈ میں سلائی لگانی ہے اس کو اس طریقے سے فولڈ کرتے جائیں گے پیچھے کی سائیڈ میں یہ ہم نے اس طریقے سے اس میں سلائی بھی لگا لی ہے نیفہ میں کیونکہ ہمیں اس میں جپ لگانی ہے تو ہم اس میں جپ بھی لگا لیتے ہیں جپ لگانے سے پہلے ہمیں اس میں ایک فٹ چینج کرنا پڑے گا اب اس میں ہم نے یہ چائنیز جپ لے رکھی ہیں اور اس جپ کو اس طریقے سے کھول کے اور یہاں پہ اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں پہ یہ اس جگہ سلائی لگا دیں گے اس میں اور اگر دوست آپ کو یہ چائنیز جپ لگانا سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اس کو کرتی میں لگاتے ہیں جپ کو تو آپ کو میرے چینل پہ اس کا ویڈیو بھی مل جائے گا اور وہ ویڈیو میں نے پورا ڈیٹیل میں بنا رکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں کہ جپ کس طریقے سے لگاتے ہیں چائنیز والی اب میں آپ Afghani سلائی سٹارٹ کر کے اور اس کو آگے continue کردیں گے سلائی کو یہاں سے اس رنر کو پکڑکے اور ادھر سے کھی چلیں گے اس کو یہاں سے کٹ کردیں گے اور یہاں سے اس کو اس چین کو یہاں پہ اندر کی طرح پیک کردیں گے اب اس کے بعد میں یہاں سے یہ جو چین اس طریقے سے لمبی ہے اس کو یہاں سے گھما کے اور یہاں سے اس طریقے سے گھما کے یہاں پہ یہ سلائی لگا دیں گے دونوں طرف سے ہم اس کو اسی طری سے فولڈ کر دیں گے یہ یہاں پہ دوستوں میں نے اس لینگو کو کمپلیٹ کر لیا ہے بنا کے